دوستو اکثر سننے میں آتا ہے کہ فیس نہیں بھرنے کے قارن سکول نے بچوں کو باہر نکال دیا یا فیس نہیں بھرنے کے قارن بچے کا سکول چھوٹ گیا اس مسیح کا سمادھان نائجیریہ کے ایک سکول نے نکالا ہے جہاں فیس کے روپ میں ماں باپ سے پلاسٹک کی کھالی بوتلیں لی جاتی ہیں تو آئیے جانتے ہیں کیسے ہوئی یہ شروعات دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گجارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن جرور دبائیں تاکہ آپ کو نئے نئے اپڈیٹ ملتے رہیں نائجیریہ کے ایک سکول میں فیس کے روپ میں پلاسٹک کی بوتلیں لینا شروع کیا ہے جس سے پیرنٹس کو راحت ملی ہے اور شہر بھی صاف رہنے لگا ہے تیس لاکھ کی عبادی والے اجین گولے لاغوس علاقے کے سکول نے یہ پہل شروع کی ہے سکول پرنسپل کے مطابق بچوں کی سکشہ جاری رکھنے کے لیے یہ یوجنا کارگر ثابت ہوئی ہے نائجیریہ کے لاغوس شہر کے ایک سکول نے بچوں کی فیس کی عبادی میں پیرنٹس سے پلاسٹک کی بوتلیں لینے کی پہل کی ہے اس کے لیے ایک بیگ میں پلاسٹک کی بیکار بوتلیں بھر کر لی جانا پڑتا ہے ان کا وجن کرنے کے بعد جو قیمت تیہ ہوتی ہے اس سے بچوں سے لی جانے والی فیس میں گھٹا دیا جاتا ہے اس پہل کے دو فائدے ہوئے ایک تو پربار پر آرثک بوجھ کم ہوا دوسرا شہر کا پریورن بھی صاف ہو رہا ہے بھارت کے پوروی راجعہ آسم میں ایک سکول نے اس طرح کی پہل کی ہے انیشیٹیو اور وی سائیکلر سنستاؤں کے سیوگ سے یہ پروجیکٹ مورٹ انٹرنیشنل سکول نے شروع کیا ہے جلد ہی اسے انہے سکولوں میں بھی لاغو کرنے کی یوجنا ہے اس یوجنا کے شروع ہونے سے پیرنٹس خوش ہیں بچوں کو پیسے کی کمی سے پڑھائی نہیں چھوڑنی پڑے گی سکول پرینسپل کے مطابق بچوں کی شکشہ جاری رکھنے میں یہ یوجنا کارگر ثابت ہوئی ہے ہم پہلے کے مقابلے تیجی سے فیس لے پاتے ہیں یہ سکول پیرنٹس اور بچے سبی کے لیے بہترین توفہ ہے اجین گولے لاغو کی سب سے زیادہ جنسنکھیا والی بستی ہے یہاں قریب تیس لاکھ لوگ رہتے ہیں